لیبیا میں مغربی ممالک کی نیجی فوجی طاقتوں کے مشن کا انکشاف ہوا ہے خفیہ مشن کا آغاز گزشتہ سال جہور میں اردن کی دارالحکومت امان سے ہوا اقوام متحدہ کے ماہرین نے لیبیا کے لیے مغربی ممالک کی نیجی فوجی طاقتوں کے مشن کا سراغ لگایا ہے اس مشن کے ذریعے لیبیا کی طاقتور جنگی سردار خلیفہ ہفتر کی مدد کی گئی ہے اس خفیہ مشن کا نام آپریشن اپس تھا اور اس میں کم از کم بیس افراد شریک تھے جن کا تعلق آسٹیلیا، فرانس، مالتا، جنوبی افریقہ، برطانیہ اور امریکہ سے بتایا جاتا ہے ان افراد نے اپنے مشن کا آغاز کرتے ہوئے گزشتہ سال جون کے اواخر میں اردنی دارالحکومت امان سے ایک کار کو ہوائی جہاز پر سوار ہو کر کیا تھا خفیہ مشن کے عراقین ایک سائنسی کمیونٹی کی سرپرستی میں لیبیا کی جانب روانہ ہوئے تھے اور یہ کمیونٹی اردن کی ایمہ پر تحقیقی کاروائیاں جاری رکھنا چاہتی تھے اقوام متحدہ کے ماہرین نے اس سائنسی کمیونٹی کو محض ایک فریب اور خفیہ مشن کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے جالی پلیٹ فارم قرار دیا آپریشن اپس پہ شامل بھی اس افراج جورپی ممالک کی پرائیوٹ فوجی کمپنیوں کے باقاعدہ رکن تھے اور خفیہ طور پر ترکی کی جانب سے لیبیا کی حکومت کے لیے جنگی امداد کے بحری جہازوں کو روکنا مشن کا حصہ تھا تاکہ ان ہتیاروں کے خلیفہ ہفتر کی فوج کے خلاف استعمال کی صورت ہی پیدا نہ ہو سکے